ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو امام حسین کے قاتل کا انزام دیکھئے آپ امام حسین جی جو ہے ان کے قاتلوں کا کیا انزام ہوئے ہیں یہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور کون ہے امام حسین آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھو گے کمپلیٹ دیکھنا اینڈ تک دیکھنا لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا فیلالا ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں امام حسین کے قاتلوں کا انزام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھئے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے جب یزید مر گیا تین سال آٹھ مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گجرنے لگا وہی کوفہ کا مختار سخفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے مختار سخفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے کیا تم لوگ میرا ساتھ دوگے تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں اور سارے لوگ مختار سخفی کے جھنڈے تلے آگئے پھر مختار سخفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلانے امام حسین کا بدلہ لیا جائے حضرت محمد بن حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے مختار سخفی کو اب اور طاقت مل گئی مختار سخفی نے کہا ٹھیک ہے اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سخفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے مختار سخفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سخفی کہتا ہے بتا شمر تیرا کیا حال کیا جائے اور کہا تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ساجشیں رچی تھیں اتنا سنتے ہی شمر کا اپنے لگا اور شمر کہتا ہے اے مختار سخفی مجھے چھوڑ دو میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے مختار سخفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا اور سنا گیا ہے امام حسین کے سر کو تن سے تونے ہی جدہ کیا ہے اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی شمر یہ سن کر خوف سے کاپنے لگا مختار سخفی نے جلادوں سے کہا سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں فوڑ دو اور زبان کاٹ دو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو اس طرح سے شمر کو پہلی بار سجا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں شمر کے بعد اب عمر بن سعید کو گرفتار کیا گیا عمر بن سعید جب گرفتار کر کے لائے جاتا ہے تو عمر بن سعید سے مختار سخفی پوچھتا ہے تم کہاں تھے تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی عمر بن سعید کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے عمر بن سعید کی یہ بات سنتے ہی مختار سخفی نے للکارا اور کہا ظالم تُو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا تُو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا اور وہ تُو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا عمر بن سعید یہ سنتے ہی خوف سے کپنے لگا اور پھر عمر بن سعید کے لڑکے کو بلائیا گیا اور بلانے کے بعد مختار سخفی نے کہا عمر بن سعید کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے عمر بن سعید نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا تو مختار سخفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا سین صورت دینے گی مارو ان ظالموں کو اور عمر بن سعید کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئی آنکھیں نکالی گئی اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سجا دی گئی اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لائے جاتا ہے تیسرا دشمن کھولی پگڑا جاتا ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدہ کیا تھا یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا خولی کو پگڑنے کے بعد مختار سخفی کے سامنے پیش کیا گیا اور مختار سخفی نے حکم دیا اسے اس طرح کی سجا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے مختار سخفی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی پھر اس کی گردن کاٹی گئی اس طرح سے خولی کو سجا دی گئی اب خرملا ابن کاہل پکڑا جاتا ہے خرملا ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی ازگر کے حلق میں تیر مارا تھا مختار سخفی نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو بان دو اس کے پیروں کو بھی بان دو اور اس کے موہ کو اوپر اٹھاؤ اور اس کی گردن میں ادنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن جدہ ہو جائے اس طرح سے خرملا ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سجا دی گئی اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سخفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا اور اسے مختار سخفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے مختار سخفی نے ابن زیاد سے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے دھیجا تھا تو ابن زیاد نے کہا مختار تم میرے ساتھ کیا کروگے مختار سخفی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی ابن زیاد کو قتل کیا گیا اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار سخفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام آلی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا اتنے میں ایک سامنے میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتنے میں گھس جاتا ہے اور موہ سے نکلتا ہے پھر موہ سے گھسا اور نتنے سے نکلا پھر ناک میں سے گھس کر موہ سے نکلتا ہے اور تین مرتبہ یہ معاملہ ہوا پھر وہ سامنے میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سامنے میں مسلط کر دیا جائے گا اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سجا دی گئی عبداللہ بن عسید جہنی مالک بن نسیر حمل بن مالک ان تینوں کے مختار سخفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائیں پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل تائی کو پکڑ کر لائیا گیا یہ وہ حکیم بن طفیل تائی خبیس ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلی کر دیا گیا اس کے بعد عمر بن صبح کو لائیا گیا عمر بن صبح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا اسے بھی نیزوں سے چھیت چھیت کر مار دیا گیا اس کے بعد زید ابن رکاد کو پکڑ کر لائیا گیا زید ابن رکاد وہ خبیس تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا اس کو بھی تیروں سے چھلی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا تاریخ میں آتا ہے کہ ساٹھ ہزار یزیدی مختار سکفی کے ہاتھوں مارے گئے کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی فیری گئی کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے موں سور کی طرح ہو گئے کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بستی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سجا ملتی ہے چھ سال کے اندر مطلب سب بھی قاتلوں کو سجا ہو گئی تھی اور کس کس طرح سے ہوئی کس کس قاتل کو کس کس طرح کی سجا دی گئی ملتی جلتی سجا دی گئی ہے اسی طرح سے ملتی جلتی سجا دی گئی ہے ہسٹری کے بارے میں نولیج ملتا ہے اس کے اندر کافی حد تک آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو کومنٹ کرو میرے ویڈیو کو اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے thank you for watching this video ملتے آپ سجز تریکی next video میں تب تک کے لئے tata bye bye and take care